اور خلائی مخلوق کوئی آ رہی ہے سر یا پترین کون آ رہے ہیں اور ان کو پھر ری ارسٹ کر کے لے کے جا رہے ہیں کہ آپ کو بغیر پرچے کے جیل سے باہر آئیں چار قدم لے کے جائیں اور پھر آپ کو کسی ان کے یہ اکل کے اندھے ہیں یہ کوئی بنیرہ ریپاپٹک ہے سو سال پہلے بھی یہ کہانی تھی سو سال پہلے بھی یہ کہانی تھی کل بھی نواز شریف کو ہتکڑیاں ڈال کے جہاز میں لے جائے مشرف نے اور آج عمران خان کے ثابت کرنے کے لیے کہ شاید عمران خان صاحب کو بڑی کوئی فسیلٹیز ملی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج قومی سملی میں تحریک انصاف کے علی محمد خان سابق سپیکر اسد کیسر اور لیڈر آف اپیزیشن جناب عمر عیوب نے دعا دار تقریف کرتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ کو پورے عوان کے سامنے ایکسپوز کر دیا اسد عمر نے تو تمام حدیں پار کر کے خلائی مخلوق کو ایسا بینقاب کیا کہ مزا آ گیا آئیں پہلے ان کی گرمہ گرم گفتگو سنتے ہیں پھر اس پار تفصیل سے بات کرتے ہیں جناب سپیکر دو بڑے اہم مسائل آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں سرگودہ میں ہمارے بہت سارے ساتھیوں کے خلاف انٹی ٹیررزم کوٹس میں پرچی ہوئے ہیں بشمول میرے وہاں پہ جناب سپیکر ہمارے ساتھیوں کو جیل سے رہا کیا جا رہے ہیں اور وہ لوگ رہا ہو کے باہر آ رہے ہیں تو وہاں پہ ان کو اڑن تشتریاں لینڈ ہو رہی ہیں اور خلائی مخلوق کوئی آ رہی ہے سر یا پترین کون آ رہے ہیں اور ان کو پھر ری ارسٹ کر کے لے کے جا رہے ہیں جناب سپیکر یہ یہاں پہ اس ملک میں کیا ہو رہے ہیں کہ ہماری طلبہ آئی ہیں ہماری بیٹی آئے ہیں ہمارے سارے لوگ آ رہے ہیں یہ کیا جمہوریت ہے اس ملک میں کہ آپ کو بغیر پرچے کے جیل سے باہر آئیں چار قدم لے کے جائیں اور پھر آپ کو کسی بغیر کسی پرچے کے آپ کو اٹھایا جائیں کیونکہ آپ کا تعلق ایک سیاسی پارٹی جس کا نام ہے پاکستان تحریک انصاف جو پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے اس سے آپ کا تعلق ہے یہ آپ کا جرم ہے دوسری اہم بات جناب سپیکر اور میں چاہوں گا جناب سپیکر یہاں پہ ہمارے لائر بھی آئے ہیں ہمارے ایم این اے شفقت صاحب ان کو بھی ٹائم دیا جائے وہ اس پہ بات کریں گے وہ ان کو ریپریزنٹ بھی کریں اتفاق سے دوسری امپورٹنٹ چیز جناب سپیکر میں ایک بار پھر اس ہاؤس کی انفرمیشن کے لیے سٹیٹ کی دیفنیشن یہ چوتھی بار میں پڑھ کے اس ہاؤس میں بتا رہا ہوں آرٹیکل سیون ان دس پارٹ انلیس کانٹیکس اوڈر وائز ریکوائرز ریاست ہے کیا چیز means the federal government آپ کی total federal government کی بات ہو رہی ہے مجدس شورہ parliament یہ ہم سارے ممبران جو یہاں پہ موجود ہیں سٹیٹ کا حصہ ہے سٹیٹ ہے a provincial government صوبائی حکومتیں ہیں آپ کی صوبائی assembly provincial government and such local or other authorities in Pakistan as are by law empowered to impose any tax or cess آپ کی تحصیل municipal administration ریاست ہے ریاست ہے وہ کیونکہ وہ tax impose کرتی ہے ہم لوگ سٹیٹ ہیں جناب سپیکر مجھے ویسیتے member comie assembly جو سٹیٹ کا حصہ ہیں اور سٹیٹ ہیں ہم لوگ مجھے یہاں پہ جناب سپیکر fia سے notice آ رہے ہیں اور میں پڑھ کے سناتا ہوں کہ جناب inquiry شروعی ہے وزیراعظم عمران خان صاحب کے twitter account پہ اور اس پہ investigate کرنا چاہتے ہیں مجھے as leader of the opposition where is the godz صاحب کو بلایا گیا ہمارے رعوف حسن صاحب کو بلایا گیا اور یہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ to provoke to may induce or provoke anyone to commit an offense against the state or the state institutions or public tranquility یہ محمد منیف زافر صاحب ہے سب انسپیکٹر fia جناب سپیکر ڈی جی fia کو تو یہاں پہ بلا کے اس عقل کے اندھے آدمی سے انسان پوچھے کہ بھائی تم سٹیٹ کے ٹو لو you are not the state سٹیٹ ہے تو parliament سٹیٹ ہے you are not the state تم سٹیٹ کے ٹو لو تم سٹیٹ کے ملازم ہو سٹیٹ ہے تو یہ parliament ہے یہ سپریم ہے تم سپریم نہیں ہو جناب سپیکر یہ کیسے ہمیں یہ letters لکھ سکتے ہیں how dare they ان کو میں نے notice دیا ہے legal notice میرے وکیل جناب ڈاکٹر بابا روان صاحب کی طرف سے یہ notice ان کو گیا ہے اور they have the audacity کہ انہوں نے دوسرا notice اٹھا کے دی ہے ان کے یہ عقل کے اندھے ہیں یہ کوئی بنیرا ریپاپٹک ہے we condemn this جناب سپیکر اور آپ سے یہ ruling چاہیے کہ اس طرح کی حتر کامیس خطوط اس طرح کی یہ gestapo state یا tactics یہ ختم ہو پاکستان کو آگے بڑھنا چاہیے we owe it to our children we owe it to پاکستان ہم نے اپنے بہترین democratic institutions بنائے ہوئے ہیں کل یہ گورنمنٹ نے وزیراعظم عمران خان صاحب کے سیل کے فوٹوگرائپ دکھائے شو کرنے کے لیے وہاں پہ یونائٹڈ سٹیٹس میں ہو یا قیم پہ بھی ہو جس طرح آپ کے موت کی کوٹری ہوتی ہے solitary confinement وہ چیز reinforce ہوئی ہے ہم لوگ اس کو condemn کرتے ہیں بشرا بی بی صاحبہ کے پاس کوئی facilities نہیں ہے we condemn this یاسمین راشد صاحبہ ہوگئی آپ کے ہمارے مرد اضرات ہوگئے آپ چلے جائیں علیہ حمزت صاحبہ آپ وہاں پہ چلے جائیں سنم جاوید صاحبہ ان کے پاس روبکار تیار ہے ان کو جیل کا سپریٹنڈنٹ اور وہاں پہ اس پی جیل خانہ جات کہتے جی مجھ پہ اوپر سے پریشر ہے کون سا اوپر سے پریشر ہے we condemn all these things جنابی سپیکر بہت شکریہ محمد علی تو اوپر بیٹھے ہیں علی محمد ادھر کھڑا ہے علی محمد صاحب شکریہ بی بی سپیکر صاحب آپ کا شکریہ میں دو منٹ سے زیادہ نہیں لوں گا اللہم سولے وسلم و باریک اللہ سیدنا محمد دیوار سے ظلم کی بات کو جہل کی رات کو میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا جنابی ڈپٹی سپیکر صاحب کل اس ملک کے سابق وزیراعظم کی سل کی تصاویر چلائی گئی یہ ثابت کرنے کے لیے کہ شاید عمران خان صاحب کو بڑی کوئی فسیلٹیز ملی ہیں میں آج صرف عمران خان کی نہیں میں یہ تمام سیاسی لیڈرشپ کا ایک مقدمہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ایک ملک کا سابق وزیراعظم سکس بائی ایٹ کے سل میں جہاں یہ اس کی بیڈنگ ہے یہ سنکھ لگا ہوا پیچھے واش روم ہے اور یہاں اس کی علماری ہے کتابوں کی اور پیچھے اس کی واش روم کے اس طرف جائے نماز وہاں موجود ہے کیا یہ کرتے ہیں ہم اپنے ملک کا سابق وزیراعظم کے ساتھ ایک سابق وزیراعظم ایک شخصیت نہیں ہوتی جنابی ڈپٹی سپیکر صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے محترم بلاول صاحب یہاں تشریف فرما تھے اور مجھے ان کو دیکھ جب میں نے پوائنٹ آف وڈر سوچ رہا تھا مجھے وہ ماضی یاد آیا کہ کس طرح وہ اپنی ماں شہید ماں کی گود میں جیل کے باہر اڈیالہ شاہید تھی وہاں بیٹھا ہوتا تھا اور اسی طرح ہمارے پختون خواہ کے باچہ خانیہ ولی خان جیل میں پڑے ہوتے تھے اور اسی طرح میرے اپنے علاقے کے مولانا وزیر گل صاحب ان کو اسی ریمارٹہ کہتے ہیں آج سے اسی سال پہلے بھی یہ کہانی تھی سو سال پہلے بھی یہ کہانی تھی کل بھی نواز شریف کو ہتکڑیاں ڈال کے جہاز میں لے جائے مشرف نے اور آج عمران خان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے اور کل نصرت بھٹو صاحبہ اپنے ہزبن اور پھر اپنی بیٹی کے لیے دردر ٹھوکنیں کھا رہی تھی اور آج عمران خان صاحب کی سسٹرز علیمہ صاحبہ اور ان کی باقی بہنیں ایک عدالت سے دوسری عدالت دوسری عدالت سے تیسری عدالت اور ان کی باپردہ خاتون کو جس طرح ٹرچر کیا گیا ہے ان کو زہنی عزید جناب ڈپن سپیکر سب میرا سوال اس ایوان کے سامنے ہے آج پھر ہماری باری ہے کل خدا نہ خاصتہ پھر آپ کی باری ہوگی جن کی وجہ سے اس سارا کچھ ہو رہا ہے ان کی باری کب آئی گی میرا یہاں پہ میرا یہاں پہ سمپل سا سوال یہ ہے کہ آؤ یہاں پہ بیٹھ کے سوچو کہ یہ جو پچیس کروڑ کے لیڈرز کے ساتھ یہ ہو رہا ہے یہ دنیا نے کل دیکھا ہے کہ پاکستان کے سابق وزیراعظم کو ایک ڈیت سیل کا ٹرپ میں بند کر کے یہ عمران خان کی تحضیق نہیں کی جاری جناب ڈپن سپیکر صاحب یہ تحضیق اس حوام کی ہے یہ تحضیق تمام ساتھی جماعتوں کی ہے یہ تحضیق پچیس کروڑ تیک آپ کا پوائنٹ آگیا پوائنٹ آگیا ریکارڈ پہ آگیا شکریہ 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 جیسد کیسے صاحب جنابی سپیکر میں صرف دو منٹ بات کروں گا باقی کل مولانا پندرمان صاحب اور عمرویب صاحب نے بات کی ہے جو چمن میں اس وقت ہو رہا ہے اور پوری فاتح آپ وزیرستان وزیر مسود اور ادر ممن با جوڑ جتنی بھی ہماری پشتون بیلٹ ہے وہ اس وقت سراب احتجاج ہے کیونکہ کاروبار بند ہے ودمنی کی لہر بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے اور مجھے در رہی ہے کہ یہ ایک خوکناک صورتحال کا سامنا ہے میں مجھے افسوس اس بات پہ ہے کہ یہاں اسمبلی میں کوئی سنجیدہ نہیں لے رہا ہے اس کو کل بھی بات ہو رہی ہے کوئی منسٹر نہیں ہے ان کا یہ رویہ ہے یہ انتہائی قابل مضمت ہے اس وقت آپ کو میں یہ بات پلور آف دو ہاؤس کہنا چاہتا ہوں کہ اگر وفا کی حکومت نے جو لوگ درنوں پہ بیٹے ہیں جن لوگوں کی کاروبار بتاثر ہوئے ہیں اور جو لوگ اس وقت احتجاج کر رہے ہیں اس کے ساتھ سیریز بیٹک نہیں کی تو یہ حالات اس سرطح تک پہنچ جائے گی کہ کسی کی کنٹرول میں نہیں ہوگا میں آپ سے ملتمیس سو سپیکر صاحب آپ کی اس چیئر سے ملتمیس سو کہ میں نے خود اس چپس پوزیشن پہتا ہے ایک سپیشن کومیٹی بنائی تھی میں چلاتا کہ بلاول صاحب بھی ہو اس وقتی سارا جو کچھ ہو رہا ہے پلوچستان میں پیپل پارٹی کی حکومت ہے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ چیپ پلسٹر کو کمیونیکیٹ کروا دے اور بتا دے کہ چمن کی لوگوں کے ساتھ بات کرو اس کی اوپر گولیاں نہ برساؤ اس کی اوپر ڈنڈے نہ برساؤ ان کے ساتھ بات کرو میں مطالبہ کرتا ہوں مفاقی حکومت سے کہ جو ادھر وزیرستان اور مسعود اور یہ ساری ٹرائبل ایڈیا کی لوگ بیٹے ہیں ان کا کاروبار بن کیا گیا ہے ان کے لئے ایک پالیوانی کومیٹی بنائیں میں نے باری کرے سیریس اسپیٹیپ لے خودانہ خواستہ یہاں ہمارے ہاتھ سے نکل جا رہا ہے اور ہم بزبور مضمت کرتے ہیں چمن میں جو کچھ ہو رہا ہے اور اس وقت جتنی بھی ہمارے قبائلوں کے ساتھ جو ان کے فنڈ روکے گئے ہیں جو ان کا کاروبار بن کیا گیا ہے اور ان کا سارا ہنسارہ افغانستان کے تعلقات پہ میں ان لوگوں سے جو پیسے لے کرتے ہیں میں ان سے مطالبہ کرتا ہوں خدا رہا ہمارے اس سر زمین پہ رحم کرے بہت ہو گیا ہم مزید جنگ و جدل برداشت نہیں کر سکتے ہم عمل چاہتے ہیں ہمیں بندوق و بارود نہیں چاہیے ہمیں کلموں کتاب اور اپنی بچوں کے لئے روزگار چاہیے تینکیو عمر عیوب نے کہا کہ ہماری پارٹی کے جو بھی میمران اپنی سزا کاٹ کر رہا ہوتے ہیں ایک طرف عدالت ان کو ریلیز کرتی ہے جو ہی وہ بین نکتے ہیں تو خلائی مخلوق کھڑی ہوتی ہے اور پھر بغیر کسی وارنٹ اور بغیر کسی قصور کے ہمارے میمران کو دوبارہ گرفتار کر کے اغواہ کر لیا جاتا ہے صرف اس لیے کہ ان کا تعلق طریق انصاف سے ہے عمر عیوب نے کہا کہ یہ سب بند ہونا چاہیے جبکہ علی محمد خان نے کہا کہ اس ملک میں پچھلے ستر اسی سال سے یہی ہوتا چلا آ رہا ہے کبھی ایک وزیر آزم کو دوسرے ملک روانہ کر دیا جاتا ہے تو کبھی عمران خان پر جوٹے مقدمات بنا کر جیل میں ڈال دیا جاتا ہے علی محمد خان نے کہا کہ آج ہماری پارٹی ان تمام مقدمات کی زد میں ہے تو کل آپ بھی اس کی زد میں آ سکتے ہیں اس لیے آج وقت ہے کہ ہم سارے غٹے ہو کر مل کر ان تمام اداروں کو اپنی حدود میں کام کرنے پر امادہ کریں ناظرین آپ آج کی اس تقریر کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ اپنی رائے سے میں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ دیں مل کر لائے مل کریں آپ کو اس کا ضخط势 آپ کو اس کی Blo 다 Matیوزnو بیو